بسم اللہ الرحمن الرحیم انفارمیشن ایج کے معزز ناظرین کو نعیم کی طرف سے السلام علیکم معزز ناظرین پہلی جنگ عظیم کا ایک عام سا ڈاکیا فوجی دوسری جنگ عظیم کے سب سے اہم کردار ہٹلر کو ہر پڑا لکھا شخص جانتا ہے لیکن اس کی زندگی کے کچھ دلچسپ گوشے شاید بہت سے لوگ نہ جانتے ہوں آج کی اس مختصر سی ویڈیو میں ہم آپ کو ہٹلر کے دس حقائق بتائیں گے لیکن اس سے قبل آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل انفارمیشن ایج کو سبسکرائب کر لیں اور بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو فوری آپ تک پہنچ سکے نمبر ایک ہٹلر جرمن نہیں تھا بلکہ وہ جرمنی کے مشرقی ہمسایہ ملک آسٹریہ ہنگری میں پیدا ہوا تھا جو آسٹریہ اور ہنگری نام کے دو موالک میں تقسیم ہو چکا ہے ہٹلر نے وہی تعلیم اصل کی اپنے والدین کے مرنے کے بعد اس نے ایک مصور کے طور پر اپنا مستقبل بنانے کی کوشش کی لیکن اس چوبے میں وہ بری طرح ناکام رہا کم آمدنی کے باعث اس کی جوانی کی ابتداء تنگ دستی سے ہوئی نمبر دو آسٹریہ ہنگریہ نے ہٹلر کو فوج میں بھرتی کرنے سے انکار کر دیا جنگ عظیم اول کا آغاز ہوا تو بے روزگاری سے تنگ ہٹلر نے اپنے ملک آسٹریہ ہنگری کی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے امتحان دیا لیکن اسے بھرتی کرنے سے انکار کر دیا گیا کمانڈر نے ہٹلر سے کہا تم اتنے کمزور ہو کہ رائفل نہیں اٹھا سکتے جنگ کیا خاک لڑو گے نمبر تین دوستو وہ اپنے باپ سے نفرت اور ماں سے عشق کرتا تھا ہٹلر نے اپنے باپ کے ملنے کے بعد جلد ہی اس کی قبر پر جانا چھوڑ دیا وہ اس کے سخت گی رویے کی وجہ سے اس سے نفرت کرتا تھا لیکن اسے اپنی ماں سے بہت محبت تھی یہاں تک کہ دوسری جنگ عظیم میں جب اس کی شکست یقینی ہو گی تو وہ ایک زیر زمین بنکر میں جا چھپا اس بنکر میں اس نے خودکشی کر کے اپنی زنگی کا خاتمہ کر لیا اس بنکر کے ایک کونے میں ہٹلر نے اپنی ماں کی تصویر لٹکا رکھی تھی دوستو نمبر پانچ وہ مصور بننا چاہتا تھا وقت انسان کو کیا سے کیا بنا دیتا ہے ہٹلر نے آغاز جوانی میں ایک عظیم مصور بننے کا خواب دیکھا ماں باپ کی وفات کے بعد وہ تصویریں بنا کر کھاتی پیتی محفلوں میں بیج کر روزی روٹی کما رہا تھا لیکن برا ہو آسٹریہ ہنگری کے ولی احد پر چلنے والی گولی کا جس سے پہلی جنگ عظیم چھڑ گی اس جنگ کی وجہ سے عالمی فوجیں اپنے بھرتی کے میار کم کرنے پر مجبور ہو گئیں کمزور لوگوں کو بھی اچھے پیسوں پر فوج میں بھرتی کیا جانے لگا اور ہٹلر بھی آسانی سے فوج میں بھرتی ہو گیا بعد میں جب ہٹلر نے نازی تنظیم کھڑی کی تو مصوری کی محارت اس کے بہت کام آئی اپنی تنظیم کا لوگوں اور جھنڈا ہٹلر نے اپنے ہاتھ سے تخلیق کیا تھا اپنی فوج کی وردی اور بیجز بھی اسی نے ڈیزائن کی نمبر چھے دوستو ایک انگلیش فوجی جس کے نشانے پر ہٹلر تھا ہنری ٹینڈی وہ برطانوی فوجی جو ایک گولی سے ہٹلر کو قتل کر سکتا تھا اگر وہ ٹرائگر دبا دیتا تو شاید بیسویں صدی کی تاریخ مختلف ہوتی ہنری ٹینڈی برطانی فوج کا چھبیس سالہ جوان تھا جب خندکوں کی لڑائی میں جرمن فوج کو شکست ہوئی اور فوج بھاگنا شروع ہوئی تو ایک موقع پر ہٹلر ٹھوکر کھا کر نیچے گر گیا اس کے پیچھے برطانوی فوج تھی جو بھاگتے جرمنوں پر فائر کر رہے تھے ہٹلر لاشوں پر گر گیا چند لمحے بعد اٹھا تو اس کے ہاتھوں میں اسلاح بھی نہیں تھا اس نے پیچھے مر کر دیکھا تو وہاں ایک برطانوی فوجی اس پر رائفل تانے کھڑا تھا ہٹلر کی آنکھوں میں شاید موت کے سائے لیرا گئے ہوں لیکن کئی لمحے گزر گئے اور برطانوی فوجی نے فائر نہیں کیا برطانوی فوجی بھی تنہا تھا اس لیے شاید کسی اور طرف سے فائر بھی نہیں ہوا کچھ تیر بعد ہٹلر بھام گیا کہ برطانوی فوجی اسے نکل جانے کا موقع دے رہا ہے ہٹلر سر نیچہ کر کے ایک طرف کو نکل گیا بہت عرصے بعد جب جنگ عظیم کی تصاویر شائع ہوئیں تو ایک تصویر میں ہٹلر نے ہنری کو پہچان لیا اور اس کے بارے میں مزید معلومات حاصل کی دوسری جنگ عظیم سے پہلے ایک بار برطانوی وزیراعظم چیمبرلین جب ہٹلر سے ملنے آیا تو ہٹلر نے ہنری ٹینڈی کا شکریہ ادا کرنے کی درخواست کی چیمبرلین نے ہٹلر سے وعدہ کیا کہ وہ لندن پہنچتے ہیں ہنری کو فون کرے گا اور ہٹلر کے جذبات اس تک پہنچائے گا گوہ کہ اس واقعے کے بارے میں بہت سے شباعت ہیں کیونکہ ہنری کے مطابق اس نے ایک جرمن فوجی کو چھوڑا تو تھا لیکن نہیں معلوم وہ کون تھا ہنری مختصر مدت کے لیے فوج میرا پھر ایک موٹر کمپنی میں ملازم ہو گیا اور چھاسی برس کی عمر میں مر گیا وسیعت کے مطابق اس کی لاش کو جلا کر راق برطانیہ میں دفن کر دی گئی نمبر ساتھ دوستو وہ کچھ دیر کے لیے اندہ بھی ہو گیا تھا پیری جنگ عظیم جو کہ ہٹلر نے ایک عام فوجی کے طور پر لڑی اس میں وہ تحادیوں کے کیمیکل اتھیاروں کا شکار ہوا جس کی وجہ سے کچھ دیر کے لیے وہ اندہ بھی ہو گیا لیکن پھر مختصر علاج کے بعد بسارت ایک بار پھر سے کام کرنے لگی نمبر آٹھ ہٹلر کا ممنوع عشق دوستو ہٹلر کو اپنے رشتے کی بتیجی تئیس سالہ گیلی راوہ سے عشق ہو گیا تھا گیلی نے ایک بار اپنی ایک دوست سے کہا کہ میرا چچا مجھ سے ایسے ایسے مطالبے کرتا ہے کہ کسی کو بتاؤں تو یقین تک نہ کرے لیکن یہ راز زیادہ دیر تک چھپا نہ رہا اور یہ سکینڈل اخبارات میں دھول اڑانے لگا ہٹلر کی زنگی تلخ تریر ہو گئی ہٹلر کو اپنا سیاسی کیریئر ختم ہوتا نظر آنے لگا اس کے سوشلسٹ مخالفین نے آسمان سر پر اٹھا لیا اس پر تیرا یہ کہ گیلی نے خودکشی کر لی جسے مخالفین نے قتل قرار دیا قریب تھا کہ ہٹلر کا سیاسی کیریئر ختم ہو جاتا لیکن ایسے میں اسے گیلی سے ملتی جلتی شکل کی لڑکی انیس سالہ ایوہ براؤن مل گئی کہتے ہیں یہ لڑکی ہٹلر سے عشق کرتی تھی جسے ہٹلر کے فوٹوگرافر نے ہٹلر تک پہنچایا ہٹلر نے ایوہ براؤن سے شادی کا اعلان کر کے مخالفین کے مو بند کر دیئے یہ اور بات ہے کہ ہٹلر نے ایوہ براؤن سے شادی کا وعدہ پورا نہیں کیا البتہ اپنی ماؤں سے چند گھنٹے پہلے اس نے ایوہ سے شادی کر لی جس کے بعد اسے نو بیاتا جوڑے نے خودکشی کر لی نمبر نو وہ تقریر سے پہلے تصویریں بنواتا تھا ہٹلر کی عجیب عادت یہ تھی کہ وہ تقریر سے پہلے مختلف انداز میں تصویر بنوا کر دیکھتا کہ یہ اس کا انداز کیسا لگ رہا ہے اس کام کے لیے اس نے ایک مستقل فوٹوگرافر رکھ چھوڑا تھا نمبر داس اس کے عجیب و غریب موچوں کی وجہ سب سے آخر میں یہ بھی جان لے کہ ہٹلر جیسی موچیں جرمی میں پہلے سے ارواج پا چکی تھی لیکن ہٹلر نے یہ موچیں ایک خاص وجہ سے تراشی وہ وجہ یہ تھی کہ ہٹلر جنگ عظیم اول میں ایک خندق میں چھپا بیٹھا تھا کہ تادیوں نے گیس شیل پھینک دیا گیس شیل کے زریلے دھویں سے بچنے کے لیے ہٹلر نے جب دستیاب ماس پہنے کی کوشش کی تو اس کی بڑی بڑی موچوں سے علجنے لگا جس پر ہٹلر ماسک نہ پہن سکا اور مجبوراں کئی سیکنڈ تک اسے سانس روکنا پڑا گیس کا اثر ختم ہوتے ہی اس نے لمبا سانس لیا اور جتنی موچیں ماس پہنے میں رکاوٹ بن رہی تھی وہ اندازے سے کار دی کیونکہ گیس شیل کسی بھی وقت دوبارہ آ سکتا تھا کیونکہ اٹلر کو اپنی زندگی اپنی موچوں سے زیادہ پیاری تھی بعد میں اس نے اسی موچوں کے سٹیل کو ہمیشہ کے لیے برگرا رکھا جو آج تک اس کی پہچان ہے ایک بات اور ضمنن آپ کو بتاتا چلوں کہ دوسری جنگ عظیم اور اس کی خودکشی کے بعد اس کی موت اور زندگی کی بارے میں بھی کافی کانسپیرنسی تھیوریز موجود ہیں اور بہت سے لوگوں نے اس کو دیکھنے کا بھی دعویٰ کیا تھا ان کا کہنا آئے کہ اس نے در حقیقت خودکشی نہیں کی تھی بلکہ بیس بدل کر قیم بھاگ گیا تھا لیکن اس کے بعد وہ کبھی منظر عام پر نہیں آیا اس لیے اس کی خودکشی کو ہی تاریخ کا حصہ بنا دیا گیا اس کا ثبوت بعد میں روس نے اس کی باقیات اور دانتوں کے ڈین اے سے نکالا تھا کہ جس شخص کو آگ میں جلایا گیا وہ خود ہٹلر ہی تھا تو دوستو آج کی یہ ہٹلر سے متعلق دلچسپ ویڈیو آپ کو کیسی لگی اور ہٹلر کے متعلق کون سی بات آپ نے پہلی دفعہ سنی کمٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو زیادہ زیادہ لائک کریں اور شیئر کریں شکریہ اللہ حافظ